السلام علیکم جی سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے فیزیکل پینڈولم آج ہم انشاءاللہ اس پر بریفلی بات کریں گے کہ فیزیکل پینڈولم پچھلی ایک چیز پہ ہم نے سیمبل پینڈولم اور ٹوشنر پینڈولم کے بارے میں دسکس کر لیا تھا آج ہم فیزیکل پینڈولم کے بارے میں دسکس کریں گے تو یہ سٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاللہ منعنا محمد ماہ وآہل دیکھا ہمارے پاس فیزیکل پینڈولم کی ڈائیگرام ہے مارے پاس یہ پوائنٹ پی ہے جسے ہم سسپینشن کہتے ہیں یہاں کے چیز کے ساتھ ہم نے اس بوڈی کو ہینگ کیا اور لٹکایا ہوا ہے اور یہ مارے پاس سینٹر ہے یہ مارے پاس لائن اف ایکشن اس کو کہتے ہیں یہاں کے دی ہمارے پاس تو دیکھیں دیکھیں مزید یہاں کے اچھی طرح انفارمیشن کے لئے آپ لوگوں کے لئے لکھے گئے کہ فیزیکل پینڈولم میں ہمارا اکولیبرم سٹیٹ بھی آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب جب ہمارے پاس جو ہوتی ہے لائن اف سینٹر یہ ہمارے پاس لائن اف سینٹر جب ہمارے پاس یہ پوائن پی کی جو لائن ہے بلکل اس کے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک دوسرے کے فیس ٹو فیس ہو جاتے ہیں پوائن پی اور پوائن سی تو تب اس وقت بوڈی پر کوئی فورس نہیں لگتی اس کو ہم کہتے ہیں اکولیبریم سٹیٹی ہے اس کو ہم اکولیبریم سٹیٹی کہتے ہیں جب پوائنٹ پی پوائنٹ سیاہ کے دوسرے کے ہمیں سامنے ہو جاتے ہیں تو اس بوڈی پر کوئی فوس نہیں لگتی اس کی کسی اگزیمپلز ہم یعنی کہ بیٹ اور بول والی بھی لے سکتے ہیں تو آپ اگر ایک دیفنیشن دیکھیں اینی ریجل بوڈی رونڈیڈ اینی ریجل بوڈیڈ بوڈیڈ رونڈیڈ سو ڈیٹ کینسلنگ ان آورٹیکل پلی ایسی آف روٹیشنگ اس کا فیزیکل پینٹولم یعنی کہ ایسی سخت بوڈی یعنی کہ سولیڈ بوڈی یعنی کہ بوڈی جو کہ ورٹیکل یہ دیکھیں اگر اس کو ہم لٹکائیں گے یعنی کہ اس درے اسیلیٹ کریں گے تو یہ ورٹیکل اسیلیٹ کرے گا کیونکہ ہم اس کو لٹکائیا ہے ہنگی ورٹیکل کی ہے تو یہ ورٹیکل ہی ہے ورٹیکل پلین میں یہ اسیلیٹ کرے گا تو اس کیس کو ہم کہتے ہیں فیزیکل پینٹولم اب یہ دیکھیں آگے وہی ہمارے پاس یہی بوڈی ہے اس کو ہم نے ادھر سے ادھر لے آئے ہیں یہاں اس پوائنٹ پہ لے اس پوزیشن پہ لے ہیں اوکے یہ دیکھیں پہلے یہ جو لائن ایفشنگ تھی یہ بلکل یہاں تھی بلکل ہم نے سامنے تھی لیکن اب اس لائن کو ہم ادھر لے آئے ہیں اور بوڈی اس طرف وہ سلیٹ کر گئی ہے کیونکہ وہ یہ بوڈی کے ساتھ منسلیٹ ہے یہاں ایک میر پوائنٹ چونکہ میں لاشت میں بتاؤں گا اوکے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے فیزیکل پینٹولم اور سیمپل پینٹولم میں کیا فرق ہے وہ میں آپ کو لاشت میں بتاؤں گا تو یہاں یہاں کہ اس بوڈی کو ہم ادھر لے ہیں پوزیشن پر اس پوزیشن کو ہم ایک نام دیتے ہیں اوکے اس بوڈی کو ہم ادھر لے آئے تو ہمارے پاس یہ اینگل کریئٹ ہو گیا یہ دیکھیں ہمارے پاس پہلے لائن اف فورس اکشن ادھر تھی اب ہمارے پاس یہ ہے تو ادھر اینگل بن گیا اس کو ڈیا ادھر بھی ڈیا ادھر بھی ڈیا ادھر بھی ڈیا اور اب ہمارے پاس سنٹر یہ ہے پہلے یہ تھا یعنی کہ ادھر تھا ہمارے پاس سنٹر اب ہمارے پاس یہ ہے اوکے اب اس پر دو فورس لگ رہی ہیں ایک لگ رہی ہے ایک لگ رہی ہے ایک لگ رہی ہے سائن ہمارے پاس سائن والے جو قوس والی ہو گی نا فورس اس کو ہم نگلٹ کر گئیں کیونکہ اس کیس میں ہمارے پاس تو کوئی فورس اس پر کاز کی شکل میں ہمارے پاس کوئی فورس نہیں لگ رہی ہے جبکہ سائن کی شکل میں یہ دونڈ برڈ والی سائن ہوتی ہے تو سائن کو ہم کنسٹیڈر کریں کہ اگر یہ دیکھیں کہ یہ تار کا ہمارے پاس ہے یہاں کی ہمارے پاس تار یس سے لکھتے ہیں ایس سے لکھتے ہیں ایس سے لکھتے ہیں ہمارے پاس تار کا فرمولہ ہوتا ہے ہے اوکے یہاں آر کی جگہ ہم نے ایل لکھا ہوا ہے اوکے وہ یہ فورس ہے کہ اس درمیان میں ہمارے پاس ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں یہ درمیان میں کراس ہے ڈاٹ نہیں ہے ڈاٹ کاؤز گئی ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کو ہم نے کہیں کہ جب ہمارے پاس لینڈ تھا اس کی جگہ ہم نے ڈی سائن لکھا اور ایسے لکھا ایم جی یعنی کہ اگر ایسی اکریشن کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ ایسے لکھ سکتا ہوں کہ ایسے لکھ سکتا ہے ایم جی اور جی کے جگہ ہم ایل کی جگہ میں نے ڈی لکھ لیا یہ ہمارے پاس لینڈ ہوتی ہے ہم نے ڈی پریزین کے لئے لکھ کر رہے ہیں ڈی سے ہم نے ڈی لکھ لیا اور کراس کراس ختم کرتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے ڈی ایسے لکھا ہوا ہے اور ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں رینڈ کر کے یہ ہمارے پاس نیگٹیو ہے یعنی کہ ایکچولی فارمولا جو ٹار کا وہ ہے یہ ہے ہم اس فارمولا کو انداز میں لکھ سکتے ہیں اور ایل لینڈ ہوتی ہے ایدھر ہم ایل کی جگہ ڈی یوز کر رہے ہیں ہم نے اس لیے ہمیں ڈی لکھ لیا اور یہ اب نیگٹیو ہے یہ ہمارے پاس نیگٹیو ہے اب یہ دیکھیں کہ نیگٹیو کیا ہے نیگٹیو دی اپوسٹ ڈائریکشن بکوز وینڈ اٹھو پریکسیمم اپلی شیوڈ ایکسو نوٹ اٹھ گیٹس فورس یعنی مین ٹارک ویچ ٹینڈ اٹھ ٹو اپ مین ٹو پزیشن یعنی کہ جا یہ دیکھیں جب یہ بوڈی اپنی اکلیو پزیشن ہے یعنی اوریجن پزیشن پار تھی جب ہم نے اس کو ادھر سے لے کر ادھر اوسیلیٹ کیا یا یہاں سے یہاں تک یا یہ اس کو ہم نے ادھر لے کر آئے یا یہاں سے ادھر لے کر آئے تو اب جو ہم نے اس پر فورس لگائی ہے اب ہم یہاں فورس کا ایوریوز نہیں کریں گے ہم کہیں گے ٹارک جو ہم نے اس بوڈی کو یہاں سے لے کر یہاں تک لگانے کی جو ٹارک استعمال کیا ہے وہ اس کے بوڈی کے اندر سٹور ہو چکا ہے اور اس سٹورنگ جو ٹارک ہوگا وہ بوڈی کو اکسائے گا اس کو کہے گا کہ اب وہ اپنے مین پزیشن کی طرف چلو جہاں سے تم چلے تھے کیونکہ ریسٹورنگ ٹارک کی یہی خاصیت ہوتی ہے ریسٹورنگ فورس کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جس انداز سے اس کے اندر سٹور ہوتا ہے وہ اس کے اپوزٹ چلتا ہے تو اب یہاں جو ٹارک اس کے اندر سٹور ہو چکا ہے وہ اس کو اکسائے گا اس کو ٹینڈ کرے گا کہ اب اپنی مین پزیشن کی طرف چلو تو اس وجہ سے یہاں نیگٹیو سائن ہمارے پاس آیا ہے اگر اس کے درمیان سمال اینگل ہے تو ہم سائن ٹیٹا کی جگہ سائن ٹیٹا کی جگہ ہم اس کو اپروکسیمیٹلی ٹیٹا لکھ سکتے ہیں تو اس ایکویشن کو ہم نے اس طرح لکھ لیا اوکے یہ ہمارے پاس فائنل ایکویشن ٹارک کی آگے کس کیس میں فیزیکل پینڈولم میں اوکے اب ہم آگے میں سید دیکھتے ہیں یہ دیکھیں we know that کہ ٹارک کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس یہ ایکویشن آئی ہے یہ آئی ہے فیزیکل پینڈولم میں ٹارک کے ہم نے ایکویشن ہی کالی ہے لیکن ہم ٹارک کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں فار اینگولر سسٹم کے لئے یہ کہاں سے آپ یہ بھی دیکھ لیں ہم جانتے ہیں کہ ایف ایزکل ٹو ایم اے ہوتا ہے اوکے یہ کس کے لئے یہ سیمپل پینڈولم کے لئے ہم یوز کرتے ہیں یہ ایکویشن چونکہ اب ہم اینگولر سسٹم کے لئے ایکویشن یوز کریں تو اس کے ہم فورس جو ہم ٹارک لکھ سکتے ہیں ٹارک ایم کی جگہ ہم آئے لکھ سکتے ہیں انرشیا اور یہ ایکسلیریشن ہے اس کو اینگولر فارم میں ہم اس طرح نہ لکھیں گے یہ سیمپل ایکویشن ہے یاں کے ساتھ سیمپل کے لئے سیمپل پینڈولم کے لئے ہے اور یہ مر پاس یہ ان کے اینگولر پینڈولم کے لئے ہیں ان کے فیسکل پینڈولم میں لئے ہیں تو یہ دونوں پچھلے دونے لئے بھی ایکویشن ٹارک تھے یہ بھی ٹارک کی ہے ہے اس کی لیفٹر سینٹ ٹارک ہے اس کی بھی لیفٹر سینٹ ٹارک ہے یہ والی تو اب اس کو ہم کمپیریزن کر لیں گے یہ والی ادھر آگی جو پیچھے والی تو وہ ادھر آگیا کمپیریزن کر کیا تو یہ جو انریشیا تھا یہ ادھر آیا میسک نیچے آجائے گا تمہارے پاس یہ کوشن بان جائے گی اوکے اب اس کو ہم نے بیسے کا بیسے لکھا نیچے اب ہم یہ ہم اگر ہم اس کو ہم اگر سیمپل کیس میں لکھنا چاہے تو ہم جس طرح ہم نے پیچھے سٹڈی کیا ہے سیمپل پینڈولم کے لیے وہ ہم کرتے تھے ڈیٹیس کے یہ سیمپل کیس کے لیے یہ اینگولور کیس کے لیے اوکے تو اب ہم اس کو ادھر لے آئے یہ نیگٹویڈ ادھر آگے پوزٹیو ہو چکے تو اس کے کھلو ٹو زیرو یہ ہمارے پاس کوشن بان چکی ہے کہ اس کی فیزیکل پینڈولم کی اب ہم اپنی ایس آسانی کے لیے اس آسانی کے لیے اپنی ڈیٹ کی جگہ کیے لکھ لیا بہت سیمپل سا یہ بار اوکے اب ہمیں یوں ٹائم اور فریکنسی یہ بہت اہم پاہر ڈائز کا کہ what is the time of the physical pendulum and what is the frequency of the simple pendulum ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ ایکویشن کیا ہے یہ ہمارے پاس ایکویشن 3 بن گے یہ ہمارے پاس ایکویشن 3 ہے یا اس کو ہم ایکویشن نمبر 3 کا نام دیتے ہیں ہمارے پاس ایکویشن 3 اس کو ہمارے پاس ایکویشن 3 کہتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس ایکویشن نمبر کے لئے ہم ایکویشن نمبر سلوشن آف ایکویشن 3 نکالتے ہیں as we know that angle theta is equal to theta m cause omega t plus phi یہ ہے یہ ایکویشن اب یہ کہاں سے آئی باتیں وہی ہیں لیکن اب ہم چونکہ single case کے لئے پڑھ رہے ہیں ہم ہر چیزے angle فارم میں لکھیں یہ دیکھیں یہ simple case simple pendulum کے لئے ہم نے یہ ایکویشن یوز کی تھی اس کی جگہ یہ لکھا ہے اس کی جگہ یہ لکھا باقی یہ ویسے کا ویسے ہی بس فرقی ہے اب اس کو ہم نے ادھر پوٹ کر دیا اس ایٹر پوٹ کیا اور ادھر پوٹ کر دیا یہ دیکھیں اس ایکویشن ہم نے ادھر پوٹ کر دیا simple pendulum کو یہ ایکویشن کو پوٹ کیا اب یہ double acceleration کے لئے ہم اس ایکویشن کا double derivative لیں گے اس ایکویشن کا double derivative لیں گے تو مرے پاس یہ ایکویشن آ جائے گے یہ آپ کر لیں تو آسان ہے کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اور یہ ویسے کا ویسے ہی نیچے آ جائے گا اگر آپ کرنا چاہیں تو اگر میں پیچھلی ویڈیو میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کر دیا تھا کہ اس کا double directly کیسے آتا ہے اور آپ کو وہ بھی ادھر بھی دیکھتے ہیں simple pendulum case میں میں نے اس کو حل کیا تھا اب چونکہ ویڈیو لنبی بان رہی ہے یعنی تیرہ اوپر سے تیرہ منٹ سے بان گئی ہے ویڈیو اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ اب ویڈیو میں زیادہ لنبی ہو جائے اوکی اب اس میں سے ہم کاما لے لیں گے یہ یہ اور یہ ہمیں پہ کامل آ رہا تو اس کو کامل لیا تو ہمارے پاس نہیں پیچھے بچ گیا نیگٹیب اومیگا سکیر پلاس کی اور آئی ایک اوکی 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 ایک اوکی اوکی او کل ٹو زیرو اب ہم اس ایکیشن کو ادھر لاکر اس کے ساتھ کیا کریں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس zero over something zero ہوتا ہے تو یہ zero ہو جائے گا یہ ادھر اگر اس کے لئے دیوائیڈ ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ پیچھے بچ گیا اب یہ نیگٹیو ہے اس کو ادھر لائیں گے تو ہمارے پاس اور اس کو ری رینج کرکہ ہم اس طرح لکھ کرتے ہیں یعنی کہ اس کو ہم ادھر لائیں گے تو اس کو پھر ری رینج کیا تو ہمارے پاس یہ آگئی اب یہاں سکیر لیں گے اس کا سکیر سکیر روٹ لیا اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے سکیر سکیر روٹ کینسل ہو جائے کہ تمہارے پاس فائد میں کوشش آن آجیے گی کس کی امیگا کی اس کو روٹ کی اور آئی یہ ہمارے پاس ہمیں یہ نکالنا تھا کس کے لئے فریکوینسی اور ٹائم کے لئے اب یہاں دیکھیں ایسو انڈیاد ٹائم اس کو ٹو پائی اوپر امیگا یہ فارمولہ ہم بہت مشہور ہے یہ جانتے ہیں اب یہ ہم یہاں اس کی ویلی پوٹ کریں گے ویلی پوٹ گئی تو اس کو ری ارنج گیا تو ہمارے پاس یہ ٹائم آ گیا ٹائم ٹی اس کو ٹو پائی انڈر اوٹ پائی اوپر کے یہ کس کا ہے ٹائم فیزیکل پینٹولم کا اب وہ فریکوینسی ہم جانتے ہیں کہ ٹائم کے انورس ہوتی ہے فریکوینسی اب ہم اس کو اولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ادھر ایسو انڈیاد ٹائم اچھا 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 یہ ادھر ہم نے اپنے اسانے کے لئے یہ لکھا ہوا ہے کہ آئی کی جگہ ہم ایم ڈی سکیر یوز کر سکتے ہیں یہ جو ہے نا مر پاس یہ اس کے ادھر ہم ایم ڈی سکیر یعنی کہ یہ آپ کی معلومات کے لئے یہ لکھا ہوا ہے اگر ہم نے آئی کی جگہ ایم ڈی سکیر پوٹ کیا تو ایم ڈی سکیر لکھ لیا اور ک ک جس طرح ہم جانتے ہیں کہ پیچھے یہ دیکھیں ک کی ویلی ہم نے یہ دیکھیں ک کی ویلی ادھر کیا پوٹ کیا تھی ایم جی ڈی اسکلڈو ک اب یہاں ک کی ویلی کو اوپن کر کے لکھ دی اوکی اس کو کینسل یا دیکھیں کچھ کی کچھ کی پیجف کے پیجف کریں ہوں Energi ایم فیزیکل پینڈولوم کی ایکویشن ہے ہمارے پاس اب یہ سیمپل پینڈولوم کی دیکھیں ایکویشن ہے یہ بھی ٹائم ہے یہ بھی ٹائم ہے یہ بھی ٹائم ہے یہ بھی ٹو پائی ہے یہ دی ہے یہاں لیکن سیمپل پینڈولوم میں ہم لینس کو لینس اس سے شو کر رہی بات وہی ہے لیکن یہ سیمپل کیس کے لئے سیمپل پینڈولم بھی یہ اینگولیر پینڈولم بھی باس اوکے میں ایک دبا پھر یہ ہائٹ پیٹر کر دیتا ہوں ہمارے پاس یہ ٹائم آ گیا ٹائم کی ٹائم پیٹر کی کوششن آگی کس کی فیزیکل پینڈولم کی اس میں آئی کی جگہ ہم ایم ڈی سکر لکھ سکتے ہیں اوکے اور کی کی ویالیوی یہ پیچھے ہم نے کمپول کی تھی اس کو اوپن کر لیا ہم نے کمپیریزر کیا تو ہمارے پتہ لگا کہ بس معلوم فرق اتنا ہے کہ یہ اینگولیرم کیس کے لئے اور یہ سیمپل کیس کے لئے تو فریکوینسی لیا گی اس کو ہم فریکوینسی جس طرح جانتے ہیں کہ ٹائم فریکوینسی انیورس ہوتے ہیں دوسرے کے تو ہم اس کو فریکوینسی کے لئے ہم اس وان اوور ٹو پائی اور اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں یہ پر پاس ریکوینسی اور فیسکل پینڈولم آگئے ہیں اوکے اب وہ بات جو کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ میں ہمیں لاسٹ میں بتاؤں گا وہ یہ ہی ہے کیا کہ ان سیمپل پینڈولم سسپینشن این سنٹرل پوائنٹس آر ایڈ ٹو ڈیفرینٹ پلیسی وائل ان فیسکل پینڈولم سسپینشن پوائنٹ ان سنٹرل پوائنٹ آر اکر ان سیم بوڈی کہ سیمپل پینڈولم ہم کیا کرتے تھے سیمپل پینڈولم میں ہمارے پاس یہ ہوتا تھا ہمارے پاس جو تھا سسپینشن پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہوتا تھا یہ ہوتا تھا سنٹرل پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہوتا تھا یہ ایک الگ بوڈی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ سیمپل پینڈولم میں سسپینشن پوائنٹ پی اور سنٹرل پوائنٹ سی یہ الگ الگ بوڈی میں ہوتے ہیں لیکن ہمارے کا جو فیزیکل پینڈولم ہے اس میں یہ دیکھیں سسپینشن پوائنٹ اور سنٹرل پوائنٹ ایک ہی بوڈی میں ہے یہ مین ڈیفرینس ہے فیزیکل پینڈولم ہے اور سیمپل پینڈولم ہے تو یہ چھوٹی اس ویڈیو تھی امید آپ لوگوں کو سمجھ آئی گئے ہوگی اگر پھر بھی کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہیں یا کوئی مشارہ دینے چاہتے ہیں تو آپ کومینٹ کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں مشارہ دے سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سے پاک ایمن اکیڈمی سبسکرائب نے کیا تو سبسکرائب کرتے ہیں لائک بھی کر دے اگر ویڈیو چلے گیا اور شیئر بھی کر دے کم سے کم تھی ہیں فرینڈز کو جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ